لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ اگر ہم زیادہ کمائیں گے یا ہمارے تعلقات کسی بڑے عوضے والے سے ہوں گے یا ہمیں کوئی اپروچ ہوگی ہمارے تب ہی ہماری زندگی میں کوئی انقلاب آئے گا اور ہماری مایوسی دور ہوں گے ہماری جو سوسائیٹی ہے وہ بہت زیادہ میٹریلیسٹیک بن گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے مائنڈ سیٹ کو کیسے اس کے ساتھ بیلنس کرنا چاہیے ہماری سوسائیٹی میں کئی لوگ ہوں گے جن کے پاس بڑا پیسہ ہوگا لیکن وہ جو ذہنی سکون ہے وہ اسے محروم ہے اگر صحت آپ کی سینی ہوتی میری سینی ہوتی مجھے اور آپ کو سارا کوئیٹر دے دیاں سے ہے اگر ہم کھانا بھی سینی کھا سکتے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کوشش جو ہے وہ ہمارے دومین میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ آپ کوشش کریں پھر اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اچھا تو رمال صاحب یہ بڑا ایک میت بھی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ اردنہ ہم زیادہ کمائیں گے یا ہمارے تعلقات کسی بڑے عوضے والے سے ہوں گے یا ہمیں کوئی اپروچ ہوگی ہماری تب ہی ہماری زندگی میں کوئی انقلاب آئے گا اور ہماری مایوسی دور ہوں گی انہوں جواروں کی بیسک پریکٹس ہے وہ یہ سمجھتے ہیں میرا چاچا تایا انکل وغیرہ یا جو بھی یا اگر میرے محلے میں یا کوئی بھی بندہ ہے یہ کوئی پولیٹیشن دی ہے اگر اس نے امید اس سے لگا دی ہے کہ اگر وہ میری سپارش کرے گا کام کرے گا تو میرا کام بن جائے گا اور جب وہ کام نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ سارے انسان ہے بلازم آتا ہے ہر کسی سے کام ہوتا تو نہیں ہے تو پھر وہ مایوسی میں اور ڈوب جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے مائنڈ سیٹ کو کیسے اس کے ساتھ بیلنس کرنا چاہیے ادنیت صاحب بلکل آپ نے بڑی ایمپورٹنٹ ایشو کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے دیکھیں ہمارے چونکہ ہماری جو سوسائیٹی ہے وہ بہت زیادہ میٹریلیسٹیک بن گئی ہے اور یہاں پہ دولت کے لیے لوگ جو ہیں بس ایک ریس جو ہے دولت کی لیے وہ لگی ہوئی ہے اور یہ چیز کوئی ویسے نئی تو نہیں ہے لیکن ایسے ہے کہ اس میں ایک خطرناکت تک اضافہ ہو گیا ایک بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہے شروع سے جو مال کی جو محبت جو ہے حضرت اسلام نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال ہے اور قرآن پاک میں بھی اس حوالے سے اشارہ کیا گیا ہے بلکہ اشارہ نے کلیر کٹ بتایا گیا ہے کہ پھر آگے مزید تک اس کی تفصیل ہے کہ تم کو غفلت نے رکا حرس دولت کی حرس یہاں تک کہ تم نے قبریں جاتی کی اب انسان میں جب دولت کی یہ جو حرس ہے یہ جب زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اسے بائے ہوک اور بائے ہوک وہ کہتا ہے کہ میں صرف دولت ہی جمع کرنوں تو میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے حالانکہ اگر ہم اپنی سوسائیٹی کو دیکھ لیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجبوری سے بچائے کسی کا موتاجہ میں نہ کرے تو وہ تو ہم سب کی دعا ہوتی اور یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا کرنے کی نیا میں کہا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی مجبوری سے بچائے اس میں کچھ ہے لیکن یہ بات بھی بلکل سینی ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس پیسے ہیں تو اس کے سارے مسائل حل ہو گئے دیکھیں ہماری سوسائیٹی میں کئی لوگ ہوں گے جن کے پاس بڑا پیسہ ہوگا لیکن وہ ایک جو ذہنی سکون ہے وہ اسے محروم ہے اگر صحت آپ کی سینی ہوتی میری سینی ہوتی مجھے اور آپ کو سارا کوئٹر دے دیا جائے اگر ہم کھانا بھی سینی کا سکتے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے سارے کوئٹر کی جائدہ ہمیں مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے میں شخیر کی دعا کہنی چاہیے پھر دیکھیں انسان کے بس میں کوشش ہے آپ نے جو دوسری بات کی ہماری سوسائیٹی میں ایک اور جو ایک جو ایشو بنا ہوا وہ یہ ہے لوگ یہ سمجھتے وہ آپ نے خود بھی اس کی طرف اشارہ کیا اس کی بنیادی وجہ یا مین جو اس کا قاض ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پہ ہمارا توقع کم ہو گیا تو ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی میرا تعلق جو ہے کسی بڑے عودے والے کے ساتھ ہو فلانا بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی میرا تعلق جو ہے فلانا شخص کے ساتھ جو کہ اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہے اور اس طرح ہم لوگ کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کو اجسپائر کریں کہ بس میں عدنان صاحب کے سامنے کہوں گا کہ جی میرا تو تعلق جو ہے فلانا گریڈ بائیس کے افیسر کے ساتھ ہے تو فلانا غصہ عدنان صاحب وہ کہیں گے تو بڑا طاقتور بند ہے یا فلانا یہ ہماری یہی ایک چیز جو ہے اس نے بہت بڑا نیگیٹیو ہماری سوسائٹی کو امپیکٹ کیا اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پہ جو توقل ہے وہ ہمارا وہ کم ہو گیا اور ابھی ہم یعنی بجائیے کہ ہم اللہ سے مانگے ہم لوگوں سے مانگنا جو ہے یعنی مثل ان ایک بندے کہ اگر ہم ہم اور آپ اگر ہم کسی بندے سے اس کے تعلق پہ ہم فخر کر رہے اور دوسروں کو وہ بتا رہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا بروسہ کم ہے اور اس بندے پہ زیادہ ہے مثلا میں ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن رہا تھا انہوں نے اس حد تک کہا کہ جی اگر آپ کو کوئی اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کسی بندے سے کام ہوتا ہے تو اس کو ایک دفعہ آپ بتا دیں یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو آپ کو کوئی جائز کام ہے دوسری دفعہ آپ بلکل اس کو کچھ عرصہ بات یادیاں نہیں کرواتے لیکن اگر آپ نے تیسری بار اس کو کہہ دیا تو انہوں نے تو اس کو بہت بڑے گناہ کے درجے میں وہ اسے لے آتا ہے ٹھیک ہے تو اب واقعی یہ چیز ہے ہم دیکھیں ہم نے کوشش کرنی ہے کوشش جو ہے وہ ہمارے ڈوبین میں اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ آپ کوشش کریں پھر اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ مثلا نظرات عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے حوالے سے یہ بڑی بڑا مشہور جو واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ جب ہر چیز ہمارے نصیب میں لکھی جا چکی ہے تو اب کوشش کرنی کیا زورت ان جو چیز نصیب میں وہ تو ہو جائے گی خود بخود ہو جائے گی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو فرمایا کہ آپ اپنا ایک پیر جو ایسی اوپر کر لیں تو انہوں نے اوپر کر لیے اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ اب ابھی آپ دوسرا پیر بھی اوپر کر لیں تو انسان کے لیے نہ ممکنے کیسے میں بغیر پیر کی زمین پہ کھڑا ہو سکتا ہوں یہ تو ہو ہی نہیں تو انہوں نے پھر ان کو بتایا کہ ایسی ہی ہے جو ہمت ہی ہے جو کوشش ہم نے کرنی ہے وہ ایک پیر ہے جو ہم اٹھا سکتے ہیں باقی نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ہے تو بنیادی چیز یہی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اس کے بعد دیجانا دانا بچھور دیلے چیز